ناظر آباد کے مقام کے اوپر ناظر آباد کے عقومت سب بچے جوان مجھے دس دلوں سے در ترنے پہ تھے الحمدللہ جی در میں ختم ہوا ان کے درینہ مطالبات کو تسلیم کیا گیا ہے اعلانی طور پہ تو جو وزیر سینئر وزیر نے اعلان کیا ہے اس حساب سے تو ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے کا اعلان ہوا آجور نوٹیفکیشن یہاں پہ پڑا گیا اس کے تحت بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مطالبات ان کے منظور ہوئے لیکن پھر بھی خطشات ہیں پھر بھی خطشات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو جتنے مائنس ہوتے ہیں جو جو ہمارے نیچر ریسورسز ہیں مختلف علاقوں میں ان کی جو لیس کا پروسیجر ہے یا لیس کا قانون ہے ذاپتہ ہے وہ ابھی بھی درست نہیں ہے اس کا اس کے اندر کامیہ ہونے کی وجہ سے اس کے بہت زیادہ ریپرکیشن سے ہیں ہر علاقے میں ڈپارمنٹ نے لیس جاری کیا ہے لیکن تنازع موجود ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مائننگ لیس کا جو قانون ہے اس کی ترمیم ہونی چاہیے اس کا پہلا اکتیار گاؤں کے متعلقہ گاؤں کے لوگوں کو ملنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ اس گاؤں کے اندر جتنے ڈپاؤزٹس ہیں جتنے مائنز ہیں منرلز ہیں ان کا کیسے ہو اس کے لیے وہ کیا انویسمنٹ کس انویسٹر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ انویسٹر کہاں کا ہے اس کا ڈو میسہل کہاں کا ہے انویسٹر کہیں کبھی ہو سکتا ہے بندہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیس کا اکتیار جو ہے وہ بنیادی طور پہ گاؤں کے لوگوں کے پاس ہو کوئی انویسٹر کسی بھی علاقے میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ متعلقہ گاؤں کے لوگوں کو اپروچ کرے اس گاؤں کے لوگوں میں سے 51% یا اس سے زیادہ کے لوگ ان کے ساتھ اگر اگری کرتے ہیں کہ کسی جس ٹرم پہ بھی اگری کرتے ہیں اگری کرنے کے بعد اس کو یہ انٹائٹنمنٹ ہو کہ وہ جا کے ڈپارمنٹ کو کتا ہے کہ وہ پھر اس لیس کے اوپر یا اس لائسنس کے اوپر کام شروع کرے باقی قانونی کا روائی یہ ڈپارمنٹ کی ذمہ داری ہے لیکن قانونی کا روائی شروع ہونے سے پہلے گاؤں کے لوگوں پر متعلقہ لگے کے لوگوں کو اعتماد میں لیا جانا لازمی ہے یہ اس قانون کے اندر تشنگی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جس کے بائی سے مطلب مسائل پیدا ہو رہے ہیں گندہی کے اندر بھی یہ ایشوز ہیں ناصرہ بعد میں بھی یہ ایشوز ہیں کرگا کے اندر بھی یہ مسائل ہیں بلتستان کے اندر بھی بہت سارے ایشوز ہیں ان سارے ایشوز کو حل کرنے کے لیے ہم حکم ملکیت کے بعد اسی طرح کر رہے ہیں جو حکم ملکیت کا ہمارا کنسپٹ ہے حکم ملکیت کے معنی یہ ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر جتنے مدنیات ہیں زمینے ہیں جائدادیں ہیں مختلی فیصل کے نیچرل ریسورسز ہیں ان کے اوپر جو فیصلے ہیں وہ آپ کے مہاں کے مقامی لوگ کریں گے یہ قانون اگر بن جاتا ہے تو اس صورت میں یہ مائننگ کنسیشنل رول کا نظام ہے یہ آگے چلے گا اور گلگت بلتستان کے نیچرل ریسورسز کے اوپر انویسمنٹ بھی سموت ہوگی اس کے اوپر کام بھی سموت ہو جائے گا آگے اس کی پراغریس بھی سکوت ہوگی اور ہم پوری مارکیٹ کر سکیں گے اپنے نیچرل ریسورسز ہم تھوڑے سے ایک حدشے میں ہیں کیونکہ وزیراعالہ صاحب کوئی ماضی اچھا نہیں ہے جیسے کہ اس نے اپنے ڈگری کے اوپر پوری دنیا کو اس نے دھوکے میں رکھا ہے اس طرح نہ ہو کہ آپ نے پھر ناصر آباد کے لوگوں کو آپ نے دھوکے میں رکھا اچھا یہ لیٹر پڑا ہوگا آپ نے اس میں کیا خدشات آپ ظاہر کرتے ہیں اس حوالے سے دوسرا لیٹر کے اندر تو مطلب پریکٹیکلی تو لیٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے جو مائننگ لیس کی اوپر جو بینڈ لگایا تھا اس بینڈ کو ہٹایا گیا پہلی بات تو اس میں یہ دوسری بات یہ ہے کہ ناصر آباد کے نمائندوں اور کومنٹ کے نمائندوں کے ترمیان جو اگریمنٹ ہے اس اگریمنٹ کو فردر فالو کریں گے اب وہ اگریمنٹ آپ کے نمائندوں اور ان کے ترمیان ہے لامالہ اس میں نیگوسیشن کا لپس بھی ہے نیگوسیشن بھی ہونے ہیں تو ناصر آباد کے لوگوں کا جو مطالبہ تھا کہ جو اوریجنل جو کوارڈینٹس ہیں جہاں پہ کا ان کا ایریہ ہے جہاں سے یہ ایکسٹرکشن کرتے ہیں تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک اکتیار ان کو ہونے چاہیے اور رہ داریاں ملنی چاہیے تو بہر حال یہ اتنا سمود نہیں ہے بہر حال جیسا بھی ہے اب ایک گیٹ ٹھو ہو گیا ہے پراغرس ہو گیا ہے صورت بات یہ ہے ناصر آباد کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں آنے چاہیے آپ کا مازی اچھا نہیں ہے آپ نے جیسے جانی ڈگری کے اوپر لوگوں کو دھوکت ہی ہے ملن آپ کے جانی ڈگری کے اوپر دو بندوں نے کیس کی ہے آپ کے پاس ڈگری درست ہے تو آپ جا کے وہاں پہ پیش ہو جائیں اپنی ڈگری ثابت کریں آپ عدالتوں میں جا کے مسلم جی قمون سے مدد لے کے ان کے وکیلوں کو انگیج کر کے آپ عدالتوں میں جا کے وہاں سے آپ سسپنٹ کرا کے اور ملن ججو سے اپروش کر کے پیسلے لیتے ہیں اس طرح تو پھر نظام پورا بیٹھ جائے گا ملتستان کے اندر پورا ہونا نہیں چاہیے آپ جس پوزیشن کے اوپر ہیں آپ کی ذمہت آئی ہے آپ کی ڈگری جنمن ہے تو آپ تاکہ پیش کریں اور اس کو تہہے کہ یہ میری ڈگری ہے میری فائی کرا دے اگر کوئی میرے اوپر نظام لگاتا ہے کوئی بندہ کی میری ڈگری جا دی ہے تو میں نے اسی دن مجھے ڈگری سبمٹ کرتی چاہیے اور اس پسل آگے آپ نے آپ کو پیش کرنا چاہیے اس کے اوپر بہت سارے پریس کانفرنسٹس ہوئے اس کے اوپر بہت سارے پروگرامس ہوئے مرشاں لگمان نے پروگرام کیا آئی ایم این نے پروگرام کیا اس کے اوپر شبید میر نے اپنی رپورٹ دی میں نے پریس کانفرنسٹس میں کوئی بات کیا تھی اس کے اوپر دیگر مللہ ایسی پرس ٹیبیون کی اوپر خبر آئی ہے کسی خبر کوئی اس نے چلی نہیں کیا کسی کے اوپر اس نے اس کے اوپر ملک کوئی ڈیفارمیشن کا بھی تک کوئی کیس نہ نوٹس ہے اس طرح تو مذہب آپ نے جھوٹ بولا ہے تو آپ نے غلط بیانی کیا تو مات نہیں مانگے ہم چھوڑ دیں گے اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے مذہب حقوں میں دور جونکے اور اپنے مفادات کو حاصل کریں تو بارہم جیسا بھی تھا آج ایک اچھا دل ہے اس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظر آباد کی عبام کی جیت ہے آپ کرنے میں ہماری خواتیر بیٹی ہوئی تھی ہمارے مائیں بینیں بیٹی ہوئی تھی پارلیمنٹری کمیٹی نے بڑا رول پلے کی ہے اس کے اندر کومنٹ کے آت کا بھی رول ہے بہت بڑا جس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن بھاگ یہ کرتے ہیں کہ دوخہ نہیں ہونا چاہیے یہ پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی تھی اس میں آپ کے ایک ہی اپوزیشن کا ممبر تھا جس کی سگنیچر نہیں ہے تو وہ سوالے سے کیا کرتے ہیں وہ تو خیرہ وہ سگنیچر نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا ہے جب آپ کے پانچ نمائنوں میں سے چار یا سات چھے نمائنوں میں سے چھے کرتے ہیں تو ایک کہ نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا ہے بل آپ اسمبلی آ چکی تھی آپ کے نمائنوں کا بھی لگئی تھی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس علاقے میں بھی کوئی بھی معین ہے مادنیات ہیں نیچر ریسورکس سے وہاں کے لوگوں سے پوچھنے وہاں سے لوگوں سے پوچھنے کے بعد ان کی اجازت لینے کے بعد کوئی ڈپارمنٹ بات ہے ڈپارمنٹ کے مرض نہیں ہے کہ وہ اپنی من مانی کر ہم تو بنیاد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس پر قانون سازی ہونی چاہتے ہیں